بلکل کیجئے ہو اس پیٹ کو سپیچل برننگ سیریز کا آج کا جو سرمن میں دینے جا رہا ہوں برین سنسل تیو حواس آج کا یہ سرمن ہے نکالی میرے ساتھ ابرانوں پانٹ رہا گیرہ دنی آئیت سے چوتھ دنی آئیت تک اس کے بارے میں بہت سی باتیں کہنا ہے جن کا سمجھانا مشکل ہے اس لیے کہ تم اونچا سننے لگے ہو وقت کے خیال سے تو تمہیں افتاد ہونا چاہیے مگر اب اس بات کی حاجے لیکھ کوئی شفظ خدا کے کلام کی دلائی حسول تمہیں کہتے پائے اور سخت غزاب جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجے لیکھ پڑ گئی کیونکہ دودھ پیتے ہوئے وہ ذات بات کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ بچہ اور سخت غزاب پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے جن کے حواس کام کرتے کرتے نیک و باتیں انکیاز کرنے کے لیے دیر ہوتی ہے چھڑا بات اس کی پہلی آئیں پساوہ نسی کی ملیب کی قدائی پہنے پھر کمال کی چھڑا پڑا ہے اور روٹہ کام اس کو بہتتے ہیں اور خدا پر ایمان کی لیفرنس دیکھئے نہے میں آنے آرکھوں بات پہلی دین حیاء پھر ساتھ میں اور سب لوگ یک دن ہوگر پانی بھارٹ کے سامنے کے میدان میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ازرہ پھٹی سے عزت دی کہ موسیٰ کی شریعت کی قدار جس کا موسیٰ کی حکم دیا تا اللہ اور ساتھ مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت کہیں تو ریب کو جماعت یعنی مردوں اور پھٹوں اور ان سب کے سامنے لے آیا جو سمجھ سکتا اور وہ اس میں سے پانی پھٹے سامنے کے مدان میں سب سے دوپیر تک مردوں اور پھٹوں سب کے آگے جو سمجھ سکتا شریعت کی کتاب پان لگائے آپ نے آجمی آئے اور یشو اور بامی اور سریبیہ اور یامل اور پور اور سفتی اور حضوریہ مسیح اور کلیتیہ اور پسریہ اور یوسفت یوسفت اور حناف اور کلائیہ اور لاوی لوگوں کو شریعت سمجھاتے گئے لوگ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے اور انہوں نے اس قطاب یعنی خدا کی شریعت میں ساپ خواہ سے پڑھا پھر اس کے معنی بتائیں اور ان کو عبادت سمجھاتے دیں ورسلو غزرار سواسرہ باب تیسی آئیس کبی پار تیری کانپٹیاں تیرے نقاض کے ریچے خنار کے کھکڑوں کی مانی جائیں مکارس تیس سواسرہ سواسرہ جس کے کارن ہوں وہ سنے جلو کی زیون سی کہا فرمات جو گری پر زیون جس کمت ایک بائی جوش پر زیر گری جو ہماری لائف اندر جوہانی جوش جوش پارو سسور اس جوہانی جوش گراتا ہے وہ کلیشیو میں ہوتے ہیں پر جوہانی جوش گراتا ہے مات لگی پوری تعلیم پوری سمجھ سلام ہماری زندگی خدا کے سلام چلے اور تیز حواز کے حوالے سے جو میں یہاں علیم لینے جا سلام یہ اہاں باتیں جو آپ دیان سے سنیے کا تاکہ ہماری زندگی اندر جوش بنا رہے اور سپر چل بڑھ جوش بڑھ سنیے لگی ہو اور ان باتوں کا سمجھ نا مشکل ہے سمجھ نا مشکل ہے اندر نہیں ان کو مقاشمات کی سمجھ نہیں جاتی نہ وہ روحانی جوش میں ہوتے ہیں کیونکہ بچکنا ان کے اندر ہوتا ہے اور ان قرآ بار کے کلاس تجربہ نہیں تو جب حواز کے حوالے سے ہم بات کرتے سنسز کے حوالے سے کچھ جسمانی سنسز پی فیسیکل سنسز اور سپیرچل سنسز دونوں کی اوپر بات کریں جا رہا ہم جو جسمانی زندگی ہے ہمیں مال ہے کہ فائٹ سنسز جو ہیں ہماری بار ہم سے مگر اس سے زیادہ بھی چھ بھی سات بھی نو بھی مگر جو بیسیc اپو پانچ سنسز سمجھتے ہیں وہ بھی اپنے سنسز کا پتہ رہا ہے جیسے ایک جسمانی کو اٹھ پر ہمیں پائٹ سنسز کا پتہ رہا ہے سمجھتے ہیں اور ہمارا دیکھنا ہے ہماری سائی ہمارا دیکھنا ہے کلی پر سنسز سنسز ہمارا جو سنسز سنسز دیکھنا ہے اور جو ہمارا سننا ہے کہ پسٹ سنسز بری ہندر جیسے لائید کی سپیڈ روشنی کی جو سپیڈ ہے ایک لاغسیہ سیز میری سیکنڈ مگر جو فریکنسی ہو آواز کیا ہے وہ تین سو جو ہے یہ پر سیکنڈ ویٹر ہیں اب فاس تو ہمیں لائٹ کی لگ رہی ہے مگر جو ریچ کر جاتی ہے ہمارے کانوں سر یا ہمارے ہاں کو سر تو سننے کی یہ سلو ہے پر فاس ہے لائٹ سے بھی ہمارے کان سر جاتی ہو اور ہمارے جو کانوں کے پر بنے ہونے کانے یہ بلیک نہیں ہے تو یہ بزر جائے تو یہ ٹکرہ پیاں اندر آ جائے اور ہمارے بریکٹ بہت سائی لائٹ کے یہ ہیں تاکہ جلدی ہمیں ہمارا میسج ہمیں پتا چلے کہ اب آپ شکے کی جائے یہ ایک اتنی اس کی پیفرنس کسی سے سارا کلام دوڑا ہوا ہے جو آرشاہ تو میں بتانے پر آ رہا ہوں یہ سنس ہمارے کی جانگر میں تو بہت زیادہ اس کی اہلیت ہے اہلیت کے لیے ہے موت کہیں کہ یہ پروانہ ہوتا ہے سب سے زیادہ یہ آواز کو جلدی سنننہا ہے لائٹ کے طرف یہ بھاگت ہے آپ دیکھتے لائٹ پر یہ پھونکتے لائتے ہیں ایکچلی یہ مون کی لائٹ سے اپنی را بناتے ہیں تو لائٹ کے طرف یہ تیٹھ مگر سننا ان کے ادر بہت ہوتا ہے پھر چانگیادر جو ہے یہ اس کا بھی سننے کا بھرس کا ایپ کا ڈالٹ کا ڈالٹر کا یہ سارے جو ایپ ہیں یہ آواز سننے کے بہت جو انسانوں سے بھی زیادہ الیفنٹ بھی اس کا مگر انسان کہ جو فائل سائنسز ہیں وہ ان سے بہت اچھا جزارٹ اپنی لائٹ کے اندر لے سکتا ہے اور ایک بچہ جسمانی طور پر اس کے بھی سنسزیتیں ریٹ نہیں ہوتے مگر ایک مچور جسمانی کو اپنی میں مانگر ہوئی اس کے بہت اعداد سنسزیت کیوں نہیں وہ سمجھ لیتا ہے ہر چیز کا جب دیکھتا ہے اس کے آنکھوں کے پردے اوپر وہ پچھر ڈاؤ کی ہے مائنڈ کو برینڈ کو میسیج جاتا ہے وہ جلدی پھٹ کرتا ہے حالانکہ آسمان پر کئی چیزیں بھول کی ہیں وہ آنکھیں جو رکھا جاتی ہیں رنگ بدل جاتے ہیں اور جو یلو کلر ہے آنکھیں سب سے پہلے اس کو پھگئے اور دوسرے اور بھی کلر تو اس کا اپنا جو سنس ہے بھول کیا اور جب کلر مدنے کے قریب ہوتا ہے اس کی بھوک ہتم ہو جاتی ہے بولنا ہتم ہو جاتی ہے پھر سننا مد بھی رہا ہو سنتا تو یہ سنس بہت کام کرتی ہے اور یہ جسمانی طور پر لوگ اس کو بڑھانے ایک بار اس کو سوچتے ہیں وہ ایکسیسیز بھی اس کے اوپر کرتے ہیں ایکسیسیز ان کی دولت ہوتا ہے جس کے لئے وہ آنکھیں پال جالکے جنتو سوچتے رہے ہیں ساکھیں سینسیز دے تو یہ میٹھر لوگ یاد کرتے ہیں پر اگر اس کی گروہ تھیر ہے ہیلی شخص ہے مچور ہے اور نالیج ہے اس کے پاس تو وہ بہت کتاب ہوتا ہے ان چیزوں بہت ہوتا ہے اور اسی طرح ایک سپیرٹل آدمی وہ بھی اس کی بھی سینسیز ہیں اگر وہ بچہ ہے کہاں میں کھوٹ پال تو اس کی سینسیز ویڈ ہیں اور اگر مچور ہیں ایک بلیور تو اس کی سینسیز سونگ ہیں تو یہ جسمانی طور پر بھی ہم آپ نے دیکھ لے کہ یہ 5 سینسیز ایبن اور بھی ہیں مگر بیسک سوپر ابھی بتاہ رہا ہوں تو ہماری بولی کتنا زد لیتی ہے کتنا ان سے واقع ہیں تو یہاں آپ لائف کے اندر بیٹر جس کی اندر سکتے ہیں بیٹر تیسل سکتے ہیں اور اگر نبیق ہیں سینسیز کو نہیں سمجھ پاتے ہیں اس پہ توجہ نہیں لے پاتے ہیں تو پھر لائف نہیں ہو جسی دیکھ نہیں لے پاتے ہیں تو ابھی تو یہ جسمانی طور پر ان چیزوں سے نواقع ہے کہ شخص کو حالہ پہ یہ روز اس کی لائف میں تام کر رہی تو روحانی طور پہ ایک سپیرچل آدمی کی سینسز کبھی اس نے اس کی اوپر دوجہ دی ہو وائل مقدس کے اندر یہاں بات آئی ہے کہ ایک بچہ جو سپیرچل ہے اب ایک روحانی بچہرے کے بات جیسے جسمانی طور پر بچہ ہوتی اس کے اتنے سینسز کام نہیں مگر اسی طرح روحانی طور پر جو بول اگر اب مسیحی ہے وہ باتوں کو روحانی باتوں اس کے پاس اتنی نہیں ہوتی وہ ٹھیک روحانی حیث نہیں کر بات وہ مشکل تعلیمات کو مقاشفات کو نہیں سمجھ بات کہ وہ بچہ تجربہ نہیں اس لئے اس کی لائف کے اندر ایک بیانس ہے اور اسی سے اندر ہر طرح آکے ہی ماندل بہت سرونک بیو مذہبی بیو 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 اسی سے وہ اپنا جائزہ دیکھ سکتے وہ کتنی سو جھو جائے وہ سمجھتے ہیں حال ایک اماندل سمجھتے ہیں تو وہ ہے اس جگہ کے اپنے مدر بیو ہمارے پاس جو یہاں بات آتی ہے کہ اس باتوں کا سمجھانا ان کو بہت مشکل ہے سپیچل بردی ان کے اندر ہوتی نہیں اور ہم ان سے تبقی آتی ہے ہم ان کو ضبردسی آگے پہلے 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 مگر دوہاں نہیں بچھنا ان کے ادر بائیر کرتا ہے اور یہ یادت ہے ہم ہی سمجھ رہا ہمارے سکتے دین پہ خادم ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں ملو وہ تب کو لے کرتا ہے کیونکہ وہ سپریلی کے ادر ہوتے ہیں وہ بیلی وہ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح بلی بڑھلی ان باتوں کو سیکھ رہا ہو بات جگہ پہ ہم بہت بہت دارش کرتے ہیں بات جگہ پہ ریو کرتے ہیں بات جگہ پہ تحمل سے چلتے ہیں بات جگہ پہ ریچ کرتے ہیں بات جگہ کے اوپر دھان پہ کرتے ہیں مختلف بیل تاکہ ان کو معلوم پڑ جائے بات جگہ کیا ہے ان کا رہانی جوش کہا ہے تو یہ عام سرمن جو ہے یہ فریم سینسز کے حوالہ سے تو جو باڈی کی سینسز ہیں وہ تھی جب تک تیز نہ ہو تیز نہ ہو ایک میچور شخص نہ ہو تو آپ اس کی لائم کے اندر دیکھیں کہ مستیل نہیں ہوتا کام فار کرنے محسوس ہوتا اس کی لائم رانے کے ادر باہر اس طرح کی نہیں ہوتی تو ایک حیدی شخص جو ہے وہ بات بات وہ پیسہ کر بات ہے جسی لے جائے تو میں ان سینسز سے باقی آپ کی جو باڈی کے اثر ان کو بھدھ بھدھ سمجھ جاؤ یہ نہیں کہ کوئی سینس وید ہے اگر وید ہو کی باڈی ہے بری کہو پار آپ دیکھے خالی جہے گا آپ کو ایسے ڈلیور نہیں کرے گا آپ کی باڈی کے اثر خلا رہے جائے گا تو باڈی باتے ان کا بھائی وہ میسے کیوں کو نہیں مل رہے اس کے اوپر فوکس نہیں کر رہے وہ اس پرین نہیں مجھو نہیں مگر کیا رکھ یہ کلیم حال ایک کرتا ہے میں کہتے تو ضرور کرنا جائی پر اتنا ہی نہیں کی جتنا وہ ہے اور پالوس یہ ہی کہتا جتنا کوئی ایمان دارے اس سے زیادہ کوئی اپنی راکھ مازل اسے جب زیادہ سمجھ لیٹے ہیں جہاں مغل شروع اور کلیس یوں کے اندر مشکلات کلیس یوں کے اندر بزیتی تعلیمات غل طرح کے دسویر غل طرح کے لوگ کی آگ جو ایک فرینڈ ہی آپ پہ تو ملے مگر وہ مچور بلیور نہیں ہمیں نظر آتے ہیں ہم بڑے تحمد سے چلتے مگر کوئی نقصان کر کر دیکھیں بہت کوشش کرتے ہیں بچانے کو مگر جب یہ ہاتھ سے نکھ جائے ہاں تو پڑا خوش کر آتا ہے مگر میں خزار شکر بلتا ہوں کہ اپنی ملیسری لائیو میں چونکہ ان بات ہم واقع ملیسری ہمارے نقصان نہیں ہو بلتا جو بائی بلیس لوگ یہاں ہوتے ہماری پلیسیوں کے اندر زیادہ کوئی موک کرے تو خاند سیکھ جاتے وہ موک کرتے ہیں تاکہ آپ موک کریں مگر فیمیلیز موک نہیں کرتے خاندوں موک کے اندر بھی کئی ٹرین نہیں روٹے موک کر جاتے مگر بات بات بی آتے مابی بی مان کیونکہ ان کو تجربہ نہیں تو یہ سپیرچل بلیور جو ہے اس کی سینسی جو ہے اگر ٹرین ہے اگر وہ بی چول ہے تو یاد رکھئے وہ سپیرچل بلدی جو اس کی اندر روک دکھے گا کلیسیہ سے کٹا کٹا دکھے گا نہیں اگر اس کا کلیم دیکھیں تو کلیم تو بھئی آج بچے 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 بڑا نولیج ہوتا کرتے تو ان کی زندگیوں میں وہ وہ سٹیبل نہیں ناکام کجا گھرانو کتر کوئی تسل لی نہیں کوئی سپور نہیں ہوتا گھرانو کے اندر ان کا بہبی اخت ہوتا وہاں اخت ہوتا ہے بھروکی آنا مگر وہ کلیسیہ کے اندر ان میں بھی فرک ہوتا مگر ادھ کو سیکھتے چلے جائے کامیداری کامیداری بھروکی بھروکی ہوتا ہے کہ وہ بھروکی اس کو بھیدوں سے کوئی نہیں کہ کوئی مجھے بھروکا شکریہ تو مجھے کوئی ریول شکریہ کوئی مجھے بھید بھروکی کوئی کلام سے میری ترقی ہوں میں آگر بھروکی اس کو اس سے نہیں وہ بچا اگر کلشاؤں میں ایسے لوگ ہیں وہ کہتے چیز جرس ہی جانا نہ جان بھروکی وہ یاد کہ وہ ابھی روحان نہیں بچا گھر کے اندر یہ مرچور شک چسپانی کو بچوں والی خراب کبھی نہیں کھانا اس کو ٹھوس خراب گئی اس ہی طرح کلشاؤں کے اندر جو مرچور بنیور ہے وہ بھوس خراب کھانا اب جو گھانی بیٹھا رہے وہ بچہ ہے ایسے جتنا مرچی ہو روحان کو بچہ ہے یا بردشتہ ہے دو بات کیا پاہ ہے یا بی وہ بچہ ہے یا وہ بردشتہ ہے پر وہ مانے گا ہے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ اور اگلی بات ہمارے تاپے دیں کیونکہ جس طرح بچے باب کے تابے اگر نہیں ہوگے وہ گھرانا چل نہیں پاہ اس طرح سے ہو کہ تو لیٹرشپ ہر را نہ سنے قرام تو وہ پھر پیسے وہ پھر عوضہ ہمارے کی بھی کرتے آس میں کہ مجھے کو پوست حجز آرہ ایسی چیز ہا آپ کو ہمارے برداشت بہت سہتے کیونکہ ہم نے اوپر جانا ہے یہ کہتے ہیں ہم نے مانون ہے ہاں تک پہنچنا پہنچنا پہنچ سہ جاتے ہیں سکتی بھی سہ جاتے ہیں پہ جائیں جو سہ جاتے ہیں ہماری کان چھاند گردہ وہ بیت ورش جاتے آ جاتے ہیں حال لاتے ہیں اور جو نہیں وہ سوٹی ہم ہے تو وہ پیچھ ہے اکلیسیوں میں نہیں ہو کے نہ اکلیسیوں نہ دعا ہم کی لائم کرے ہوگی نہ کلا پڑھ نہ نہ رفا کر اور فارمس کہتے ہیں باتوں کی بہت کوئی کہہ رہا ہے پر ان باتوں کا سمجھانا مجھے مشکل پڑتا ہے ان باتوں کا کہ میں گلیسیوں کو بہت کوئی سمجھانا چاہتا ہوں پر سمجھانا میں یہ مشکل ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پچے ہیں اور کانوں سے ہنچا سنتے ہیں اور کانوں سے ہنچا کون سکتا ہے ایک بیدہ جسے کان خراب ہو یا بڑا پا ہو وہ ہنچا سنتا اور یہاں تو جماعت ہے اسے آپ کو کھا جا رہے اور کیونکہ ہاتھ میں بھی پالو سکیپا ہے میں تمہیں دودھ پلایا کھانا نہیں کھلایا کیونکہ کھن کو اس کی برداشت نہیں ابھی دودھ سے ہی سمجھ نہیں آ رہے اگر کھانا کھلا پھر بیٹھنا پڑے کھانا پھر سات جلال پڑے جس طرح ایک جوان بردہ کھانے بیٹھ سکتا ہے آپ برداشت کرنے کہ ماما برداشت کرتے ہیں تو ہم کیسے کر لیں کہ ایک تہینہ حال اپنی بیٹھ کیسے کر لیں اس کا قرآن چھوٹا پڑ جاتا ہے اس کی کلاب کے زادگی جب اس کی زندگی میں دیکھتے وہ ہوتے کچھ چلتا دکھائی نہیں دیتا اور اگر دیکھے گا ہمیں اس کا بطلب ہے گروہ آمی ریس اللہ تو کہتا میں نے تمہیں دون پہ لائے کھانا آگی کہتے جب تمہیں لڑائی جھگڑے حسر عدابت یہ پایا جائے رہا ہے کسی کے اندر بھی تو تم جسمانی نہ ہو کوئی نہ کہ حفظ بھی اسے بھرا نہ ہو روحانی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے آج کا معاشرہ بلیور بھی خسے ہوئے ان بار اندر سے نکل تو ہر کو کہتے کہ بچہ نہیں ہوا پہ جوان ہو کے رو ہمیں بھی تو نگر آئے تو ہمارے ساتھ بھی تنگر کرو کوئی ہماری بانت کر کوئی آگے بڑھو اس لگ بتاؤ کرتے کہ آؤ ہمیں بھی پتا چھو خدا شکر ہو آج سب کے لئے آج سپیچل بھر ہنگر ہے تو کم ہے تو اوپر بھر ہمارے بھر بھر کیونکہ جتنی میں بیند کر رہا ہمارے جو سیریز آپ کو تک پہنچ چاہی ہے مجھے دیکھتے بھی مجھے یہاں پر آپ کو باتیں سمجھا رہی ہیں اس کا مصول یہ نہیں کہ آپ بچے ہی ہیں اگر بچے ہو تو ان کی مشکل سیریز نہ سنا اس کا مطلب ہے آج کی روز آج کی قرآن زیادہ ہے مجھے بچے بھی ہو سکتے یا برگشتہ بھی ہو سکتا ہے کانوں سے اونچا سنتا ہے اس کا مطلب ہے کانوں سے اونچا سننے کا مطلب ہے سلو لگ یعنی سیکھنے سست روی سے کان لیتا ہے سست ہے سیکھنا اسے پسند نہیں کہ جب رین پسند تو سکھا کی طریقہ میں یا تو سکھانے والا ہوگا یا سیکھنے والا ہوگا تو سکھانے والا بھی نہیں ہے سیکھنے والا بھی نہیں ہے تو اس کا claim غلط ہے جو وہ کرنا تو اس کو کرنا اور حلوس کہتا وقت کے مطابق تمہیں استاد ہونا چاہیے ہاں آبی یسو آنے بات یہ آنے بات نہیں ہوں ایسے کی طرح کی طرح بچے کی طرح نہیں اس کی طرح ایک ٹیچر کی طرح سائنسی پہ سائنسی تیز ہو بچہ ہو مگر وہ اُمتہ بچہ مانتا نہیں بات مگر 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 سائنسی مگر جہاں جہاں اٹھے بیٹھتے ہو جن سے ملنا جھلنا کیا ان کو سکھایا کیوں ان کے ساتھ کھانے کھایا بہت سے لوگ میں سپیٹھو دیکھتا اپنی منسٹریک اندر ان کی دوستیاں گئے روحانی لوگوں کے ساتھ ان کا دل ہی نہیں کرتا تو ان کو روحانی کیونکہ آپ نے ہی ملے مگر سہے گئے ہیں ادھر اپنے پھل سے رچانا جائے تو لکھا تو اب کانوں سے ہونچا سنتے ہو جب سننے لگے ہو میں تمہیں مقایشتہ سناتا ہوں تمہیں سمجھ نہیں آتا میں تمہیں بھیل سناتا ہوں تمہیں سمجھ نہیں آتا میں بائیوں کی باتیں بتا ہوں تمہیں سمجھ نہیں آتا رفاقت سے لیتے آسمان کی بانشاہی تک ایک ایک چیز ایک مادر کو پڑھا ہونے چاہیے نہیں تو کیچا سکتا سیکھ رہے میں وہ بچہ ہے اس کو تجربہ نہیں ہے جس طرح بنیسرائیل آپ یسائی کی کتابیں پڑھیں تو یسائی کو کہاں یسائی کی آپ ان سے گلاب کر اور ان کے کان بھاری کر اور رائے سے پہ پٹھی کی جیل پہ یہود یو فکر افریس سے ان کو جاں بناب سناتا تو یہ کہتا ٹھیک جسائی نے کہاں تم دیکھتے ہوئے نہ دیکھو گے سنتے ہوئے نہ سنو گے تمہارے کان بھاری تمہارے دلوں پہ چھتی چھا گئی اونچا ہوتے ہو یعنی کان تو ہے کہ اونچا یعنی بیلے ہیں کان خراب ہے سیکھنے میں بہت سوست ہو عمل کرنے میں بہت سوست سینسیس ٹھیک کام نہیں کرتے ہیں میں باہت میں سمجھانا جاتا ہوں کیا سکھ جاؤں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں میں باہت میں سکت کرتا ہوں جب میں وہ بچوں سے بھی نیچے وہ دیکھتا ہوں یہ کو کیا ہے بتا ہوں میں یہاں چائے پینے ہوں کوئی کوئی پینے ہوں کوئی کھانا کھانے ہوں جب تُس سمجھتا ہی نہیں مقاشفہ بھید لڑی پوزیشن ہی نہیں آتا تو آپ بتائیے یہاں تو وہ بچہ اُبھر آئے نہیں تو مر چاہے تو ہمارے جی میں مطلب گائے تو یہ بہت ایک مشکل سمجھتا ہے مجھے ان باتوں کا سمجھانا جو لیے بولیے اب میں آپ سے کہوں گا میں آپ کو مقاشفہ نہیں سنا سکتا بہت مشکل آپ میں سمجھتا آپ نے کہیں یہ بچے چھوڑا ہے سنائیں ہمیں میں کہتا ہوں لوگ سنو آپ سنوے بھی ہیں تو پھر میں کہتا ہوں لاوزر جب ریزرٹ کی بات آتی ہے اپنے ذرا سوچو کھا جاتے ہیں آج میں ٹکی روحی چٹس پہ لے گئے ہیں کن تو کن بیٹیزن کلائے کن تو کن سکھایا کیا نیدیا آمیہ ساری ابھی پھر پاتی پرنے کی لائے کو بیرو تُنہیں بجائی نہیں بھی سال میں پھر پاتی پرنے کا شوق ہے مجھے چاریس سال ہو گئے ہیں ایک دن بھی جایا نہیں کیا ہم خدا مہنے کی سکتا ہوا گئے کہ میرا دھانا کچھا میرا بیٹا یہ کی بوڑ کے اوپر ہے بیٹیسن سکول اپنے سکل ہم خدا کی فرمت یہ بھر سے کلی کا لے گواہی آئی گئی میں نے چھوڑ چلی کوتا پھو کی ہے وہ مجھے دیکھتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو لاتے کے ابھی لازہ کریسٹ آئی نے ابھی بجاغ نے ابھی ساری رات کو بڑھ رہیتے ہیں اسے سب بتائے کہ چیز کا بھار کرو میری بنیسی کا ہر ایک بات کو سمجھے تو میں اگر میچورٹی دکھاؤں گا تو میرا گھرانا مجھے گا میں جب بچتے تو ہم عمل تو کرتے نہیں سیکھنا ہمیں اس کا بھی شوق یا قلیم ہے اس لئے کہ تم دکھانوں سے اونچہ سنجھ جس کا بلی اس رائی شہدیت کو دی گئی پر دوستر عمل نہیں گھر دیتے وہ جس سائر نے کہا بیل اپنے مالک کو کہ چانتا ہے گدہ آپ نے سہی چیز 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 بلکار تو بلکار بلکار نفل چیز کیسے دیتے خلاب میں نے اپنا اور کوم کو دنیا میں سی چنا میرے پلوتہ اس کو کہا گیا مصر سے نکالا دنیا میں جو دوائموں سے پوچھو جا کے کوئی ہے ایسی کوم کہ جو مصر سے نکل کے عیسائیل میں آئی ہو وہی ایسی قوم ہے صرف عیسائیل مگر وہ خدا مکہ ساتھ نہیں چلتے تھے تو پھر خدا مکہ ساتھ ایک افراد بھاری ہے یہ میرا کلام ہی نہ سنگی پھر ایک ایسی کنیشن آ جاتی ہے ایس او پی جو نہیں سنہ مصند کرتے وہ سن طولے نہیں رکھتے ہیں پر سمجھ نہیں آرم رہے ہوتے ہیں ہمیں چل رہے ہیں تو یہ سینسز کو سمجھنا ہے کہ آپ کتنا خدا کے ساتھ بہتادار ہیں کتنا پہچاندے ہیں کتنا نسل اس کو دیتے ہیں اور بڑی سائیل نے اس اطاق خدا کو ستایا تن کیا پہنچ آجدہ کر باپ نے کہا ہمارے پر کام کر کو نہیں ہے اس نے شکیل کیا کیونکہ تصویر باپ نے کہ کس نے ہمارے میسیج کے اوپر خوش کبری کے اوپر توجہ کی کان دھرا کتنے لوگوں نے باز نے دھرا باز نہیں کان دھرا مگر وہ اونچہ سنتے ہیں ہمیشہ سنو رہے ہیں گناہ کرتے ہیں بالین کی پرسٹس کرتے ہیں دنیا کے اندر دولت کا حفظ ان کے اندر بدکاری گناہ سب کچھ لوگ کرتے ہیں تو انہوں نے خدا انہوں کو نہ جا نہ بہتا نہ بہلے تھے کانوں سے اونچہ سنتے تھے سیکھتے نہیں تھے ان کی لائم کے اندر کی چیزیں اور جب میں نے پڑا مکاشو کے اندر ابھی سارے چیز ہوئے ہیں ایک بات ساتھ ساتھ جا رہی ہے جس کے کان ہو وہ سنے کے روح جیسیوں سے کیا فرماتا ہے اب پیسے میں یہی بات کہہ جا رہی ہے جس کے کان ہو اس کا مطلب ہے یہ سنس اس کے اندر دیت ہے جس نے 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 کیا ایک روحانی آدمی جس کے کان کان تو ہے یہ سنتا ہے کیا سنس اس کی ٹھیک ہے کیا پروپر بات اس کے کان میں جاتی ہے اگر گئی اس کے کاریو کے اندر اس پہ تو برلنگ میں آیا سالی تالی اس کے اندر برلنگوں رہے ہو اگر ہے کسی کے کان بتا اور ابراہیوں نے اس سے خطے اس سے بات ابراہیوں کے لکھا رول قدرس جب اپنے دلوں کو سکت جس میں مریبہ میں اگر دسمنٹ کے اندر بلی ایسانی اپنے دلوں کو سکت دیا اور رول قدرس کے شنوان آ ہوئے بیا باہم میں آزماتے رہے خدا کو گاٹ کار آرہا بن آزماتے وہ کانوں سے ہونچا سکتے سیدھ کے کے عمل کے اندر نہیں آتے سلو تھے کان سے ہونچا سنو بمانی سنو جب سالی دلیش کو یہ کہہ رہا ہے جس کے کام ہوں ان کو فورن ڈیسر دینا چاہیے کیا میں سن دیا پر کیا دیا ہس دی خنوش ہے پر اب سالی اس کے اندر دلکی کے لائم نہیں جس نمط ریس نہیں دیا انہوں نے نہیں سنا انہوں نے نام نہیں دیا سبھائے ہستی سے وہاں مٹ گئے ابھی اس کے ایریہ وہاں پر ہے یہاں یہ چاہتا یہ چاہتا آمدی سائل 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 اپسل سائل 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 ایسے شمادان جلتا ہوگا آر روحانی کون پر شمادان خجے ہوئے دیم ہیں زندگیاں ان فرادی کون پر دیم ہیں کان تو ہیں کان تو ہیں کان تو ہیں پر استاف نہیں بک مخابی تو استاف ہونا تیچر ہونا تیچر سکھانے والے ہونا چاہیے تھا تو وہ جگہ ہونا چاہیے تھی اس لئے بائل لکھا کہ ان لوگوں کو سمجھانا مشکل ہے آگے کہتا پڑھ سکھ گزار پوری عمر والے کو دی جاتی ہے عبرانیوں ہوں اب تمہیں کیا پلیز کیا پھوس سکھ گزار پوری عمر بات کو جی جاتی ہے آگے جن کے ہوا سینسز نیکی اور بکی میں اندیاز کرنے کے کامل ہو جاتے ہیں تیز ہو جاتے ہیں ہوا نیکی اور بدی میں تیز یعنی یہ کی بات آپ کو فورل کپا چل لیں ایک لہا رہے کہ یہ نیکی ہے یا بدی کوئی ایک آپ کرنے جا رہے آپ فورل پتاؤ یہ فکا رہی یا فورل اندی سینسز ہونی چاہئے یا تو گلتان ہو رہا ہے پھل کرتے چلو بابی بابی یہ سینسز ماتیوں پہ لگے گلتی چپے رہے باہ کے بکا دیس سینسز تم آج سکتے کیونکہ بچپنا اور اگر سینسز فریم ہاتھ تیز کس میں نیکی اور بات اب اس میں چکھنا دیکھنا کھانا پینا یہ نہیں ہے اس میں سینسز کیا ہے گلت کی نیکی اور بلی کی یہ سینسز ایک رہانی آدمی کے اندر دیکھ ایسے کو دھوز کھا دی جاتی ہے ایسے کو پوری خوراک دی جاتی ہے ایسے لوگ کش کو کیونکہ کام دھنے ہیں وہ سنتے ہیں بابوں کو خوشی سے لیتے ہیں باب کے اندر کہ کوئی دھیار ری مجھے بل جائے میری اور درقی ہو جائے مجھے اور پھر درقی ہو جائے مجھے یہ کہتے ہیں کیونکہ ان کی سینس دی ہیں ان کے حواظ دی وہ مجھ جو بلی بلی ان کو ٹھوس کراک چاہیے اگر وہ کہتے ہیں میں ٹھوس کراک لیتا ہوں تو پھر ہوا سکھا نیک و بد کی پہچان کا حل یہاں لکھا ہے تیز ہو گئے لیکن اُلٹا لی ہے بات ایک ہی ہے وہاں پر نہ کھانا یہ سینس نہ لی نا مکی بدی کی چپ کر کے میرے ساتھ چلوں زدگی اگر یہ کھا دیا تو نیک بد بھی امتیاز کرنا آپ کو پتا چل جائے گا چلو نیکی بھی تو اس کو پتا چل جائے پر انہیں تو بدی کو پہچانا ہر کھا کر بدی اندر آئی ان کے اندر نیکی نہیں جائی مگر آپ یسو کے خون سے آپ باہ کے بچے رہنگے تو آگ ہوا کی طرح ہوں گے بدی کھ مٹھیں گے پر اگر مچھو تھو پھراک لے لیں نیک بڈی میں بڈی کو نہیں پکھیں گے نیکی کو آگ کیونکہ ان کے سینس سٹیز ہو گئی آرہ بھاکی تیز نہیں بھی ان کو منع کیا گیا مات آؤ اپنے آپ مستاد بناؤ نیکی بڈی آپ نہیں اب ایک بچہ اس کو کیا پتا نیکی کا بڈی کیا پتا پتا ہی نہیں پانوس کہت جس نیکی کا ادازہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا اور جس بڈی کا ادازہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتا یہ شریعت میں رہا باب کا رہا حضر میں نہیں کہ جس نیکی کا بولی جس نیکی کا ادازہ کرتا ہوں وہ مجھ سے نہیں ہوتی اور جس بڈی کا ادازہ نہیں کرتا ہو جاتی تو نیکو بات کی تمیز تو تھی اس کو شریعت کے طور میں پر نیکی نہیں ہو سکتی وہ بڈی ہی کر جائے اس لی مرا کیا کہ آ کھانا آ پچان آ گئی ہے تو دھوست روحانے پر بڈی تاکہ پھر نیکی بڈی کی پہچان رکھتے ہوئے بڈی کی در نہیں جاؤگے ایک ایمین تو بچے کو راست بڈی کے کلام کرتا جربہ نہیں ہوتا اس لیے اگر مکش میں چاہیے دھے کہ کلام چاہیے ایمین جی کی بات چاہیے خدا چاہیے تو پھر بھیک بڈی بڈی جس جان جائیے جس پہ نیکی کچھ اگر کوئی باقیہ ہو کوئی کام ہو آپ کرنے جا رہے ہو آپ کو بڈا بڈی ہو کنے کی یہ کنے اتنی بہت چار یہ نہیں کر کے بڈی کو سوری گالی بوٹ کو سوری بیوی کو مار کے ڈانک کے کو سوری جھگرے کار کے بولو سوری برطر کو سوری یہ سوریاں ہی ہو رہی ہے اندری پہنجار اندری سمجھ اندری دانائی زندگی کے اندر ہو نیس ایمین یہاں کہتے ہیں فاکت میں آو بھی دیکھی کا پتا ہوں تو آئے گا آو روٹی دوڑے آو پریکنشوال میں او بھی نیٹی ہو تو آئے آو دنیا داری دوسری ہوتی ہے دوسرے کاموں کو ترجی ہم دیتے دیکھو سامنے لاسیر کتنے پریکنشوال مست کیے یا جو ابھی جن پی یہ مارچ کارے والی دو کیے تو کہا استاد ورد کے مطابق استاد مارچ یسو مسیح آنے والا آپ تیچر کی طرح دکھائیں آپ سکھانے والے دکھیں کہ آپ تیچ کریں خران لوگ کے اندر دوست لوگ کے اندر کلیس سے آکے اندر ایک تیچر کی طرح آپ چلیں آمین بچے کی طرح نہیں بیر کھال نہیں ہماری زندگیاں ہو تو لیتھا کہ ان کے حواظ تیز ہو جاتے تھوز قرار جن کو تیچ جاتے سمجھے نیکی اور بدی میں امتیاز کرنے میں ان کے حواظ کیسے ہیں سمجھے تیز 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 ہے یہ نیکی ہے بدی اور بدی نہیں کرنی نیکی ہی کرنی ہے مافیاں بات بات نہیں مانگ بات 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 یہ تیز سمجھے میں بات بات روزی مافیا مانگ صاحب صوری روزی گلتی ہوگی صوری یہ گلتی ہوگی میں بی بی سے بات 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 اسے گلتی ہوگی مافی دے مافی دے کیا یہ میری سنس تیز ہے کہ غلطی کرنا پھر وں کیا فاطر سے کبھی آؤ کبھی نہیں آؤ صوری جو اس سار میں آؤ پری خدا کا کلام سنہا سٹڈی خدا کے ساتھ چلنا سنس پھتا ہے سنس دیز نہیں کریش کے حوالہ سے لکھا ہے جس سار ساتھ میں بات کہ وہ دی اور شہد بائیں جب تک نیتی اور بدی کے رد اور قبول کے قابل کریش کے والا سے لکھا کہ وہ کلام میں پڑے خدا سے کلام لیتا رہے گا دی شہد کے مطلب کلام لیتا رہے گا کلام سنتا یہ ساتھ کلام لکھا یہ شاکیت کی زبان بخشی میں سنتا ہوں سی کہا تا کہ یہ جان کے تھنے ماندے کی جان کے لیے آرام ہوں اور زبور بندہ اس کے در لکھا ہے قائش کے حوال سے راستی سے محبت صدا سے محبت مکی آگے بولیے بدکاری سے نفت بدکاری سے یہ یہ سن میٹے یہ دیاز جو کرنا ہوتا ہے ایک شخص کو تو کرائیس نے کہا اپنی زندگی میں زمین پر کوئی مجھ بے کناہ ثابت ہے یہ یہ ہے یہ یہ معاقی ماندے معاقی ماندے پوچھو چلی اچھا کی سوری جی سوری 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 ہی دی رہ کیا زندگی کیا دکھات کیا سوری سے سیکھ پائیں دکھا ہے سمجھا آپ جی مشکل پڑھ سینس ٹھیک نہیں ہے تھوست پراد کیسے تو پوری عمر ماند کو دیکھ جاتی سکت غز سوری بھولیے پوری عمر بھولیے تو کیسے یہ تھوست کیسے یہ ان کے train سینسز ہوں گی نہیں چلو 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 مگر جو چل رہے ہوں کہنا بھی نہیں پڑھتا وہ چند رہے ہوتے وہ دکھا رہے ہوتے خدا کے ساتھ چلنا پڑھتا رہانی جو جس میں وہ ہوتے ایمین تو ہماری سینس بھلی تیز عواظ ہمارے تیز ہوں اب جسمانی کی بات نہیں کار مگر روحانی کیا نیکی اور بدی دونوں دی اور جنہ کیا ہے نیکی دی تیز سمجھ بدی نہیں کر دی یہ پاس پوری خرار سخت غزا سخت غزا پوری عمر والوں چلو جائے سخت غزا چاہئے لائیں شکیل کہتا ہے سخت سخت لے دے ہوتا ابھی چھو سخت وہاں دیں تو سخت جو لے گا وہ یہاں ہوگا وہ میری باپ سنے گا جب اس حکمہ یہ کالو میں گاؤ سخت دوسر اوپر انجالوں سنے سنائیں گئی بات کالوں سے وہ اونچہ سنے بیدر تان بھاری ہیں تو وہ کہہ نہیں کہ کالو ریکھ گئی گئی پل 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 کیا کہتا ہے جس کہ کال ہوں کو سنے اگر اس کے کال ٹھیک ہوئے تو جو گالی پائے گا اس کو میں عجب دونگاری بات دونگا بات تذکر کیا گیا روحانی جوز والے پلے کال بات بات یہی بات کہہ رہا اور کرائی نے اپنی حدرت پہ ایک بات کہی سنیے نے کہا جس کے کان ہو سن لے جس کے کان تو مان لو نہ مان تو آپ کی مرضی یہ بھی کہا کہو تو مان آگے کہا ایک جو آنے والا تھا آہا آگے گوست جدا کو دی اور وہ تھے بچے انہوں پہلے کہا کہ کان تو ہیں نا تمہارے کلے جیسے کرائیس نے کہا اسے میرے کان کھوڑ دیئے یعنی میں سنتا عمل کرتا پر بڑی اسرائیل کو کہا گیا جس کے کہان ہو وہ سن لے ایریا جو آنے والا تھا آ چکا یا مصدر ان کو یہ پتا تھا مسیح سے پہلے ایریا ہے اب رائس اپنی بات تو نہیں کر رہا رائس کہتا ایریا ہوئی آ گیا اس کا مصدر کہ مسیح گیا یہ ماری مگر ان کے کان کھلے ہو تو ان کو پتا چلے نا ان کے کان کو بھاری تھے ان کو پتا نہیں مجھے آپ کو آج پتا ہے آ گیا مسیح آ گیا جان قربان کی جی اٹھا آسمان پہ اب آنے والا اور تیاری رہی یہ سات پروسس میں سے گزرے چاہو تو مان ایلیا جو آنے والا تھا بھولیے آ بھول ان کو سمجھ آئی کون سمجھ آئے لکھا 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 شہردوں کا ذہن کھولتا کہ کتاب مقدس کو سمجھ اس کے لئے دیس کھولا گفت دیا کرتا تھا کہ سنس دے ہمی پڑھا نہیں سننا نے تو گفت کہا کہتے ہی پتا چل جاتا ہے کہا بندہ صحیح کرتا ہے اپنا بھی پتا ہو روحانی کو پر کہا ہوں سنجھ بری نیٹی کے اندر تیس سن تب پتا ہو ایلیا آنے والا تھا آج ان کو پتا ہونا چاہیے یہ تو پتا نہیں ہے اور وہ فقی پریسی اپنے آپ کو راست بات ہونے کا پلی کرتے تھے مگر ان کے پاس یہ سن رہے سوال یہ پوچھتے جاتے سن سوال کیا پوچھتے آکر جو ہنہ سے پوچھ رہے ہیں حالہ وہ ایلیا وہی جون ڈیپٹس وہی ہے ایلیا اسی سے آکر سوال پوچھ رہے تو مسیح ہے تو ایلیا ہے تو لگی ہے بتاؤ ہم جا کے اپنے بیجے والے کو بتائیں پھر تمہیں نظر نہیں آکھا اس کے کاموں سے نہیں تمہیں پتا جگتا وہ کیا ہے مسیح اسے ببتی سوا دیا میں قطع تو بڑھے میٹمنٹس ختم ہو رہی ہے رائعش کی شروع ہو رہی ہے وہ تو کہہ رہا سوال پوچھ رہے سوال ہمیں بتا اور وہ تھمرے کھڑا تمہیں کلیسی آئے آپ کے سامنے تعلیم آپ کے سامنے کہ کرے چرپ جائیے اچھتا جی کتھو تعلیم میرے جیسے ساری آکھ 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 جہاں پر آپ کو پتہ چل گیا کہ تعلیم یہاں ہے نہیں ہے تو اس میں تو کوئی نہیں مشکل بھی کچھ ملے گا کوئی تھے لینا اور ملے گی اور نہ کوئی تھے لینا اور وہ کیا مشہور ہوگا وہ بچہ ہے وہ اس تعلیم کی بات کو نہیں سمجھ سکتا وہ غازل ہے وہ اپنی پریسیوں کی طرف سوال سوال کرتے ہیں اب اندیو کے سامنے مسیح بھی وہاں آیا ہو رہا ہے جو بیٹنس تھی وہاں تو پرائیس نے کہا جس کے کہاں ہو وہ بولیے سن لے جاؤ میں مانو یہ لیا آگیا وہ کہتی پھول آپ دیکھ کتنا کان بن کتنا زید بن دیکھتے سنتے ہوئے نہیں سن رہے ہم یہاں اپنی سلیسیہ کو نیچے جانے نہیں ساری اویڈنس ہے کان خوشلی کا کیا مطلب ہے در ان پیکشن ہے آگی دوسرا کہتی ناس در اس پر تیز آ تو مزا آ در دو بات میں پیس بات خوشلی سے تیز ترا ترا کے مسے تعلیموں پہ لیتے در اس کو سن لے بولے یہ صحیح لگ رہی جو جس کے حوالے جس کا ری ری دیا جائے بغیر اس کے مد سن نہ نہ مجھ سے نہ کسی اور سے یہ ری اس کے سام دالی کلام پورا پورا ری سام آئے تو کاروں کی خجلی کے سبب سے لکھا اس کے وہ خاق کی راست جہاں پان کو ٹر ایڈوکیشن بھی نہیں تھی تو موچ اس کا کب یہ بنا رکھے ہیں تو بہت سے بھر گئے ہیں تو موچ اس نے خبر دی بہت رکھے بھر چلے بھر تعلیمات کی چلے آج پوری دنیا در دیکھو کلی سیاؤن کے اندر بھر تھی education بہت جگہ ہے کوئی روحانی بیار دنیا تا گھرے یہ روحانی ہے تو مطلب ان کی نا ہمار جوے مجد تو خدا کے لوگوں تب لیا سے کیا دا تعلق دے دا سے کیا تعلق دوست دیا یہاں بھائی چارے نا پاک لوگوں کے ساتھ بدل دی لوگوں کے ساتھ پتہ ہے بدل دی ہے کھانے کھاتے مدھے اڑھاتے ان سے علق رہو علق رہو نا پاک وں کے ساتھ بزا آتا ہے وہ بڑھائیں گے راست بات تو نوبر جائے گا نا اس ویہے کانوں سے اونچا نہیں سننا میں جو بلیور کی کرا جب نیکی اور بڑی انتیاز جس میں جن ہو دور قدرس کے فور پتہ ہو مجھے کیا آمین پھر دیکھئے بردتیں آپ کی زندگی کے اندر آپ کی اچھرا باپ ابرانیو پڑھا بس کلام کی اقتدائی اصول باتیں چھوڑ کر کمال کی قرار پڑھو وہ دمی جو پانی پانی پیتی رہتی ہے اور کار آمن سبتی نہیں اکاتی گری دھائی لازتی ہو جنا کلام سنا اور بھاگ بھلا کلام سنا ہمارے شانہ پیشانہ چلے کلام کے صلو پر عمل نہ کرے اقتدائی بات مجھے آگے دکھیں آگے دوڑے بھاگے اور میں نے نہمیہ کی کتابیں سے ایلی بات کیا پڑھا وہاں ایک گروپ خدا کے لوگوں پا مجھے تو پہ تو اس خدا مگر یہ اب سزا پا کے آئے ہیں ستر سال کی اسی ٹھیک ہوئے اور نہمیہ کی قیادت پہ ازرہ قیادت پہ یہ گروپ آیا انہوں نے آفر پہلے دو فصیل بنائیں اور پھر وہاں پہ لوگ بڑے بیٹان دوحانی پہ ایک روائی بن ان کے اندر ابھی یہ بیٹننگ نہیں اندر دوحانی جوش ان کے اندر بکھا اور انہوں نے ازرہ قہل سے کہا ہم شریعت کی قبض سنا ہم آج ہم کلام سنیں سبت سام کو کلام سنانے والا میں نہیں جگہ آج ہم تیرا کلام سنیں گے لکھ صبح سے دوپیر چھے پہ کلام چھے گھنٹے دوپیر چھے گھنٹے کلام سنا کھرے ہو کر یہ وہاں کام کیا تو لکھا جن کے اندر عقل کی گھر سے سنیے جن کو سمجھ بھی ان کو سنا دیں ان کو جن کی سن کام کر لگ تھی کیا سمجھ سکتے سن یہ ہم پولیسی اندار جو سمجھ سن سکتے وہ سن سن تو جو نہیں سمجھ سکتے کوئی نہیں دوسروں کو خراب کر کیا کہ میں اسے مجھ پہل نہیں رکھتا وہ رہے جی میں دوسرے کو بھی بھی چھے کر ایسوں کے ساتھ مت بیٹھئے ایسوں کے ساتھ مت خانہ کہیے وہ آپ کو نیچے لے جائیں کے یہاں اوپر لے ایک دانت بھنا جب ان کے ساتھ لیچے چلے جاؤ جب ان کو بولی اوپر لے اوپر تو آئے جب آگ لیچے چلے جاؤ یہ جل کو اکل سمجھ تھی اور پھر بارہ لیدر اور لابی نام میں پڑے سارے لکھا کہ وہ بڑھتے تھے سا آباز میں ہمارے افلام صاحب نے کہی تریقہ جو وہ لکھ سا آباز میں پڑھتے ہلکھ اس کے مانی سن جاتے آباز پوری سکھا دے سمجھ پڑھا جاتا مانی بیان کی جاتے پوری مطل عبادت کمنٹی پوری پوری وہ بتائی جا رہی ہے وہ سن رہے انہوں نے اپنے کان لگا دیئے ان کی سینسز کان کرنے لگی انہوں نے خدا کے وکم مانی کے لئے وہ پڑھتا چلا گیا وہ سکھا کے چلے گئے ان کو جو سمجھنے کے لئے ان کو جو سیکھ ان کو جو عقل لگتے ان کو وہ سکھا گئے لکھا ہے جب وہ سکھا رہا تھا وہ رونے یہ ہے وہ 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 جہاں دلتی یہاں پیچھے رہے ہیں یہاں دور ہے رونے لگے سہار اصرہ نے چھپ کے آیا آج رونے کا دن نہیں آج مقدر دن جاؤ کلام سننے کے بعد اچھا کھانا کھانا ہم کہتے ہیں بھائی 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 کلام پھشو پھر جا کے ریسمنٹ میں چلے جاؤ گھر میں کھانا کھاؤ دوا کے مدی سے کھاؤ بھائی کی بھائی سنن کی بھائی کرو انجائے کرو مکدس یہ جہاں کلام ہو رہا ہوتا ہے بھائی بھائی وہ مکدس بھائی کھولی بھائی کھولی بھائی کھاش کوئی مکدس لبوں کو پھتے کھاش کوئی ان بات یہ سارا نہنیا آٹھ بات نو بات آلے دوسرے دن ٹھیل آلے تو اللہ کہہ نے کہا کہ آج عیدے پہ آلے تو وہ کیا ہوتی ان تو بتایا گیا کہ جب بہاڑوں کھٹ ڈالیا انجید کی جدون کی لے لیا اور جھومپڑیاں بنا تھے پھر چومی سویتہ آلی یہ مہینہ ہوئی چاہ رہا ہے تو لکھا انہوں نے کہا آج ہم نے روزہ لگ دعا کرنی دعا روزہ میں چلے خواب سر میں ڈالی خواب میں پیٹ میں تاڑ آج کہتے ہیں کہ راب کا بدر یہ بائی بہتر نہیں راب پڑھا آج 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 آگ آج 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 چوم رہے ہیں سر پہ خواہد دال رہے ہیں بھی یہ ایک پرانے آئے کامہ میں تھا وہاں لباس تھا جاتا تاڑ پیرا جاتا تھا ہاتھ کو ڈاب دیکھیں نیچے اس کا مطلب تھا ہمبل کرنا آج ہم یسو کے خون سے ہمبل ہوں آج اگر روزہ رکھنا ہے ایک اچھی آمین انہوں نے دعا کی روزہ لکھا اور پھر دعائیں کرنا شکر کی جب آپ نہمیہ نواب آپ پڑھ بھی دیکھنا دعائیں انہوں نے سٹارٹ کیا اپنا ہم سے پہلے نواب یہ سٹارٹ کرتے کرتے مصر کے واقعہ ساری ہسٹری کہت کی انہوں نے دعا نے کہی کہ ہم یہاں جاں سے گزے تیرا شکر تُنہیں بچایا اب بھی ہم مسئیبت کے اندر ہیں اور کہنے لگے ساری جنہوں نے کلام سنا تھا جو اچھ نے کہ ہم ایک کلام کرتے ہیں تولہ کرتے ہیں آپ گناہ نہیں کریں گے اور سب کے دس قطر آئے مولے لگائی موعدہ کیا خدا سے ایمیمنٹ کرتے ہیں گرام کرتے ہیں ریپیٹ کرتے ہیں ساری کرتے ہیں کیا گناہیں یہ ہے سپیٹل جو یہ ہے سینسز کا تیجونا یہ ایک کلام سے ہوتی ہے اور دوس کلام سے اور پھر انہوں نے جب ایک کلام کر لیا تو جو پردیسیوں کے ساتھ ان کی شادیاں دیا جنبیوں کے ساتھ انہوں نے الگ کیا الگ ایک پاک انہوں کے ساتھ نہ پاک الگ کیا ربائی مقدس کے اندر جب آپ پڑھیں پھر انہوں نے کہا اے خدا یہ معادے میں ہو لیے باتیں ہم نسکال کا تیسرا حصہ تجھے دیں گے نسکال پوری نہیں دیتے تھے نہیں نسکال آگے یہ آرڈر یہ law تھا نسکال پر یہ کہتے ہیں تیسرا حصہ دیں گے اس کا مطلب کیا ہے نیم سے بھی زیادہ یہ ہے اور انہوں نے کہا ہم بڑے بلائیں گے میں نے بلائیں گے اپنے پیلونٹھیں بلائیں گے ان کو بھی چھڑائیں گے ایجے بھی منائیں گے اور پھر لکڑی بلائیں گے مزدہ بلائیں گے لکڑی ہوگا اور کورا ٹاگ کے فلا میں ہی نے فلا لکڑی 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 آئے گا فلا لائے گا مزباد جل جاں گے چاہیے آپ خوشو مزدہ بلائیں گے اور کوئی پھڑنا وہاں آخر مجھے اٹھائے خدا سے دور ہو جائے اور پھر لکھا ہم سوکدی کبانی سب تباہر لے کے آئیں گے دسوائے ہیر ساکے لائیں گے اور کہنے لکھے ہم کی گائیں گے تیرے کھر میں لے کے اور آگے لکھا ہے تیرے کھر کو نہیں چھوڑیں گے یہ ہے سپیٹل باڑی یہ ہے حواظ تیر سو یہ ہے تیرے کھر سے اس کے روٹے ہو گئے آگے کیا پھر وہ بڑے گھر گھر کرنے والے لوگ آگے ایسی روحانی زندگی ہماری ہونی چاہیے اور باڑی میں لکھا ہے جنا ملامت کرنے والے کی بات سننے والے کے کان میں سونے کی بالی اور زیم جو خدا کے خادم منابت بھی کرتے ہیں تنبیل کی کرتے ہیں کلام بھی سناتے ہیں یہ زیمد آگے ہیں اپنا کان دناؤں کی باتوں کی دل چھکا لیں ایمین اپنا کان بولیے دناؤں کی باتوں یعنی خادموں ٹکلان کی بات چھکا لیں اور دل لکھا کانوں سے اُجھا نا سن کانوں کی کھجری کے سب سے غلط مدتی تعلیمات مردی دیکھ لی ہاں کی باتوں کی سب سے اچھا پٹ خوش سالیم ہے کانوں کی ہمارکی دیکھ لی ہاں کی مردی دیکھ لی ہاں کی مردی دیکھ لی ہاں کی مردی دیکھ لی ہاں کی تعلیم وقت کے نتابے پسکا ہے ابتلائی توبہ بکتسما آگے لکھا ہے روح کا بکتسما یہ بھی ابتلائی باتے ہیں یہ نبود ہو رہے ہیں بھائی جہاں کلام دیوان میں بھولتی تو ہوگی ابتلائی بکتسما نے بھولتی کہاں بھولتی کہاں بھولتی کہاں بھولتی یہ بھولتی بھی چار جملے بھولتی اور اس کہتا ہے دس ہزار میں بھولتی بھولتا ہوں بھی پشید کی لوگوں کے سامنے نہیں کہاں صالیتہ پتہ نہیں کسی کو پر ڈوا کر گیا تو گہتے پا نہیں سکتا یہ کہاں جب آنا یہ دعا کرنا ہے یہ خدا سے بات کرنا ہے آج گہتے پا میں بھولتی بھولتی وہ لوگ بھولت آئیس یہاں گھر میں پشید کی نہیں لارڈی بھولتا ہوں لارڈی بھولتا ہوں بھولتا ہوں بھولتا ہوں بھولتا ہوں دو بھولتا ہوں اب تنسیا پانچوں کیوں بھولتا ہوں اب باقی کے جانتے ہیں بھولتا ہوں بھولتا ہوں بھولتا ہوں بھولتا ہوں اس طرف آنا ہے کمال کی در اور اس کے ادر میں کامل ہونے کے لئے تھوڑا ادھر آنا نہیں یاد بھولتا ہوں بھولتا ہوں بھولتا ہوں بھولتا ہوں بھولتا ہوں کامل بھولتا ہوں اگر کچھ پھر نہیں دیتی تو دلی بھیلاکتی ہوگی اور جلائے جاگا پر جن پر جلان کی بازش ہو چکی ذائقہ لے چکے نیتوں میں شریک ہو چکے تو کمال کی طرف جائے بھولتا ہوں بھولتا ہوں بھولتا ہوں تو انہیں توبہ کے لئے یا بنانا ناممکن ہے کیونکہ وہ اپنی طرف سے دوبارہ دیکھے مسیح کو ایزانیہ ضلیل مسلوک وہ مسلوک کرنے ضلیل کرنے کہتے ہیں مرمان اپنے کامل فیلوسی خدا کے ساتھ کردے اس طرح اپنی زندگی خدا کے ساتھ بزاری ہمارے سینسز تیر ہوں آس تیر ہوں نیکی بندی کے اگر کیونکہ ڈسرجمنٹ ہمارے پاس ہو ساتھ ساتھ بادے بادے ہمیں اپنی تیچان ہو کہ میں باکیس کی جندر زندگی بسند کرتا ہوں پولیس پیٹ پہ ساتھ لے کے روحے کی گلان سنتاں گلان کرتا ہوں ایک بار خاندار زندگی ہونی چاہیے کمال کی ہمارے پوریس لے دیں تیر ہی تیر ہی افتدائی باتیں آگے آگے آتی تک اپنی زندگی لے رہاں یا نہیں کہنا اور پھر انسا دول آگے یا دو ہزار سال ہو گئے آلی ہی یہ بیس ابھی تیس اس کے جب اپنی زندگی لائے اور وہاں دیکھنا تیر ہی ہے تو یہ پر ہم نہیں دیں یہ مشہ نہیں یہ کبھی مشہ کہ پی کھٹ جانا یا پائے پی کے مشہ سے پی کھٹ گیا مارک تدا جو پائے پی تعلیم دین رائے سکو چھوڑ کر کہ ہم دول ہے پھر تیر کمال کی طرف کمال بڑھو تو کمال کیا ہے ساتھ روئے جیتنے والے بیٹیزر بیٹیزر آگے ہوں گے لاؤ لاؤ لوگوں کو جیتو یہ ہے کمال جس تم سی کمال میں تھا تو پانس کو دیکھیں پانس کو دیکھیں ہمیں دیکھو ہمیں سے سیکھو بلس کہتا جو باتیں تم نے ہم سے سنی سیکھی ملپان آمل کرو گوڈی ملک اور سنی ایوک یہ ہمارا سے ایوک کہتا ہے میرے دی آواز کانس سے سنی پر اپنے دی ہمارا ہمارا آلیویڈا آن یہ سنس اب دلی آن اس کو کہا گیا ان کی آنکھیں کھول دے تا کہ مطالی کیسے روشنے کی تل جب تب سنے کے اس لیے جو سننا ہے یہ سنس سنسو بھیرے ہمارے اندر یہ موسٹ اپنٹ ہاستیس ہے پر نے اس کے اوپر زور دیا ہے پڑھنے والے دیکھیں صحیح پڑھنا پر کوئی پڑھ سکتا ہے کوئی نہیں پڑھ سکتا پر سن دو دونے سکتے اس لیے سننا آدمی سالی دنیا میں جو یہ آپ کا کمیونکیشن کا کنیشن ہے سننے کے ساتھ سن رہے ہیں بول سن رہے ہیں یہ یونٹ کے اندر رکھے ہوئے ہیں ایک دوسرے ساتھ باچی کلنے ہیں سنو کلام کو پوچھو کلام کو اور جب وہ کے حوالہ سے وہ اپنے معبولہ پر کے بھر گیا بہت بڑھ سے جل جا رہا تھا اپنے معبولہ پر کے بھر ازاز نے گیا بھار میں اس نے کوئی نہیں بانا کہ میں لاتھی لے کر کچھ بھی نہیں لاتھی لے کر جا رہا ہوں تو مجھے بند دے دے تو میں تسوائی سب تجھے ضرور اپنی طائف ضرور تو مجھے دیکھ جو نہیں ہے وہاں سے پاند دے کہ آپ کے پاس نہیں ہے اے بھو اب کس کے پاس ہوں بیگی نا بے تو چور ہے وہ کیسے پاندے کہ میں اسمات ہوں میں بھی تو تلیمن ہوں وہ کوئی تدائی بات سے بھی پیچھے وہ پر بچہ بھی نہیں ہیں وہ بردشتہ ہے جو حکم نے ماری بات خدا کے لیکھا ہے یکو بابی سایا تو اس کو ڈیریک کہہ دے جائے یہ سکر میں لکیا پڑا جا لیا اور وہاں اس کی بیگی لینہ ایک ہی بیگی تلیمن ہوں تو چاہیے ہوا سیدھا جائے خدا کے حقوں سے پیچھے ہاتے مسکرہ اور جب پھر مسکرہ تھا نہیں اب دیت جانے لگا تو اپنے ساری ساتھی جو لیورٹ اس کے ساتھ بلان سے لونڈیا ان کے کان اسے چیک کیے اپنے کانوں سے مندرے ایک ہو تینا باگیاں مندرے ہوتے جس میں تینا دیم اور دی پکچر رہی وہ مندرے وہ کان بیٹھا گئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلان دیو باگیاں وہ اتر آئے ان کو دفن کیا ان کو پاک کیا پھر وہ بیٹھے کر آمین اپنے اندر سے نکالے گے اور پرچک کریں گے خدا کے ساتھ جلے گے خوست آلیق لے گے سینسس ہماری تیم ہوگی تو یہ دوہانی جو اسے لڑے لڑا چاہیے اور ایوب نے کہا بیٹھ میری خبر کان سے سوری تھی تو اٹھائے اس نے بڑی دست کے ساتھ مگر نے خدا کے ساتھ اس کی بات بات بنے جگی خدا یا یو کو جانتا اللہ کی تعلیم یعنی آپ کو تاشتے مشکل تعلیم آ جنر کی کہوالہ سے کن سنر کی کہوالہ سے ہر چیز جو بائی کے اندر درج ہے اور ایک ایک بات تائیو میپ کی سائنس کی فزکس کی 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 میسٹری کی ہر بات کھوال کے در کی حیات کی جنگلات کی پڑھئیے جا کر آدم کے کان بہت بل گیا اتنے پھلے پھر اسے باپی باپی کہ اب میں کی چل ہوں کہ یہ سینس جب کی ہوئی تو یہ نمیان بات کھوال کی اسے کہ تیری حضر کی کان پہ سوری تھی آرمینی آنگ بولیے تجھے کی یہ سینس کی کی ہو گئی ہے جس ان سے آنے والا ہے اتنے کان دیس کا سن سن کے کلام کہ جب جس ہوئے آپ اس کو دل دیں آج بھی رہانی آنگ ہوئی ہوئی چاہیے کہ ہم رم کے حضور بات کو سمجھ سن ان کی آنکھ کھول جو حالی اس پہ چل سیکس جس سن میں نیکی اور بانی سن سن جیے تیری کان پٹیاں تیرے نکار کے دیچے انار تکرون کی مالی ہے کان پٹی آئی اور ایر کے دنیا کار یہ کان پٹی ہوتی ہے سب راب کان انار کا ٹکرہ تائم کی طرح ہوتا ہے انار کا ٹکرہ لے رکھ اس پہ داری ہوتے انار کے گویا ہماری کلام کلام شکل کھلے دیلی تکرمدیاں ایرنے پاس کے بچے آنار تکروں کی مال جیتا کلام سنویں گے جیتا کلام ہماری جدگی کے اندر آئے ہماری سینسز دیکھ ہوگی پڑا خدا خدا کو دیکھیں گے اس کوشش پہ سوستی نہ کرو روحانی جو شکل دیکھیں گے گویا پڑا آئے پڑا دیکھیں گے آئے پڑا